بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ ان کو ایکسپٹ کر لیتی ہے لیکن بعد میں جس وقت بھی اس کی نشان نہیں کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ فوج ڈاکمنٹس ہیں فوج ڈاکمنٹس کی سزا کیا ہونی چاہیے کیا ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے ایک ہی سزا ہے یا نہیں سیکنڈلی سٹے آرڈر سٹے آرڈر جو ہے وہ کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں اور کوئی اچھی سالیڈ اس کی رکھی جائے بنیاد اور اس کے بدلے میں سٹے آرڈر مل جاتا ہے لیکن سٹے آرڈر کی وائلیشن اگر کی جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے تیسرا سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ جی یہ ہے کہ جو میں آجڈ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ریفرنسز نیب کو بھیجے گئے نیب کو ریفرنسز جو بھیجے گئے اس میں سب کو نظر آرہا ہے کہ جناب چیرمن نیب جو ہے وہ اپنی طرف سے فیور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ریفرنسز میں کوئی ایسے ڈیلے ڈیلے مٹھے کہہ دیو جی کہ ریفرنسز بڑھا کے پیج دیو تاکہ وہ جب وہاں پہ پہنچے سپریم کورڈ میں اور بینچ کے سامنے پہنچے تو وہ پتا چلے جناب کے اس کا کچھ نہیں ہے لیکن اس پہ بینچ کے سامنے جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو میرے خیال میں چیرمن نیب بھول رہے ہیں یا نیب والے بھول رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک جج تھے جنہوں نے سپرویزن کے لیے جن کو متعین کیا گیا تھا وہ ان کو پہلے دیکھیں گے کہ وہ صحیح ریفرنسز بنے ہیں یا نہیں بنے اس کے بعد بینچ کے پاس جائیں گے اس کے علاوہ تھوڑا سی پولٹیکل باتیں بھی میں کرنا چاہوں گا کہ فیوچر کیا ہے پیپلز پارٹی کا میں خرم ان ساری باتوں کا جواب ایک ہی شخص دے سکتا ہے جی بڑے میرے محترم ہیں میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں اتزاز احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑے لمبے چوڑی میں لسٹ رکھ چکتی ہے چیزیں دی ہے نا تو لیچ سٹارٹ فرم ریفرنسز بکور پیپلز بہت انٹرسٹیڈ کیونکہ بہت اس میں جو ریفرنسز بن کے جا رہے ہیں گئے ہیں اس کو ذرا سمجھا دیں کہ وہ ریفرنسز جو میاں صاحب کے خلاف بنے ہیں نیب نے بنائے ہیں اس میں بڑی آبیس چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نیب کے چیئرمن ہو اس میں کوئی نہ کوئی ایسے لیکوناز چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جناب وہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں برادران بچ جائیں وہ کیا اس کے جو لیکوناز ہوں گے یا جو اس کے اندر جو فلاوز ہوں گے ان کو ٹیک کیر کر لیں گے کہ وہ جج جو ہے جو سپرویجن کے لیے متعین کیے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ متعین کر لیں گے یا کیسے ہاویلٹ ورک جی دیکھیں اس میں رانہ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اور یہ وہ صاف ظاہر ہوا ہے کہ دو مرتبہ کم از کم وہ جو ریفرنسز بھیجے گئے ہیں اعتصاب عدالت کو اکاؤنٹو بیلیٹی کورٹ کو وہ ایک دفعہ ریجسٹرار نے اور ایک دفعہ عدالت نے جج جج صاحب نے اکاؤنٹو بیلیٹی کورٹ کی انہوں نے واپس کر دیے کہ یہ درست نہیں ہے اب واپسی کی وجہ بنیادی طور پہ دو تین ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اس کے ساتھ جو انیکسچرز لف کیے گئے وہ وہ درست نہ ہو کاؤپیاں ٹھیک نہ ہو کئی دفعہ ڈیم کاپیز ہوتی ہیں کئی دفعہ خالی کاغذ یہ ایک ٹیکنیکل چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات پیج نمبرنگ غلط ہے یہ ہے وہ ہے وہ اس پہ واپس کر دیتے ہیں جج صاحب نے اگر واپس کیے ہیں تو نیب کورٹ کے نیب کورٹ کے یہ میں اخبارات کی خبروں سے ارز کر رہا ہوں کہ میں نے خود نہیں دیکھے بطور وکیل نہ میرے طرف سے گئے ہیں وہ ریفرنسز نہ میرے ذریعے وہ واپس ہوئے ہیں یا کچھ ٹھیک تو جو اخباری اور میڈیا پہ خبریں ہیں ان کے مطابق کے دوسری مرتبہ جج صاحب نے پہلی دفعہ ریجسٹر نے ریجسٹر جو تو ٹیکنیکل باتیں کیوں ٹھیک دوسری دفعہ جج صاحب نے جج صاحب نے کوئی سبسٹینٹیو لکونہ پایا ہوگا اس میں ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے سبسٹینٹیو لکونہ اگر مثال کے طور پہ جورسڈکشن ہی نہ بنتی ہو اچھا اور اس قسم کا لکونہ اس قسم کا سکم اس میں رکھا گیا ہو جو کہ اس کی عبارت کو اگر آپ پڑھیں تو عدالت مجاز ہی نہ ہو اس کو دیکھنے اور سننے کی اوکی یا ملزمان میں کی مسٹسکرپشن ہو مسٹسکرپشن آف اوفینس ہو کوئی اس قسم کا جو جو ذرا قدر زیادہ سبسٹینٹیو وہ اس وجہ سے بھی واپس ہوئے ہیں اب تیسری مرتبہ اگر فائل کیے جا رہے ہیں اور پہلی دو کوششیں ایک لحاظ سے ناکام ہوئی ہیں باوجود یہ کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے پانچ ججز کا کہ یہ فائل کرو پانچ ججز اور تین ججز اور دو ججز میں صرف اتنا اختلاف تھا شروع میں کہ جب بیس اپریل کا فیصلہ آیا تو دو ججزوں نے کہا کہ یہ ریفرنسز بھی بنتے ہیں اور یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن ایک چیز ہے اور ریفرنسز دوسری چیز ہے ٹھیک ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ صرف اس کے سٹیٹس پہ اس کی حیثیت پہ ملزم کی یا ریسپانڈنٹ کی ملزم ڈسکوالیفیکیشن میں نہیں استعمال کرنا چاہیے لفظ ریسپانڈنٹ مدعالہ کی کہ سٹیٹس یا حیثیت پر دلائل اور فیصلہ ہے کہ یہ اس کی حیثیت نہیں اس قدر نہیں ہے کہ یہ ایم این اے ہو سکے پارلیمنٹ کا ممبر ہو سکے دوسری طرف ساتھ جو چار ریفرنسز ہیں وہ فوجداری جرم پہ کے الزام ہے اس کے لیے پرپرٹ پرپرٹ ٹرائل اور ججز نے سپریم کورٹ کے ججز نے اس میں اب بہت اپنا ہاتھ روک کے رکھا ہے جو کل اجازو لحسن صاحب نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے سب کچھ کہہ دیا تو پھر آپ کے ٹرائل پریجیڈیس ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا یہ بھی کر دیا انہوں نے کہا کہ ٹپ آف دی آئیسبرگ خاجہ آرہ صاحب کو کل کہا کہ ٹپ آف دی آئیسبرگ نے رکھا ہے میریمم رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم باقی باتیں بھی افشا کر دیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کافی ہیں اور ضروری ہیں تو اس سے آپ کا ٹرائل افیکٹ ہوگا اوکی ٹھیک ہے اب فوجداری مقدمات جو اور الزامات تھے وہ انہوں نے مجاز ٹرائل کوٹ کو بھیج دی ہے مجاز عدالت جس نے ٹرائل کرنا ٹھیک ہے جہاں شاتے پیش ہوں گی ثبوت پیش ہوں گے دستاویز ذات پیش ہوں گے جرہ ہوگی حلف پہ بیانات ہوں گے وہ ایک پورا نظام چلے گا اکاؤنٹویلیٹی کوٹ کے تحت چار ریفرنسز جو ان کے خلاف ہوئی ہیں یہ جو میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ اندر اندر ایڈی سی این آ جائے گا یا اس کو ڈریک کیا جا سکتا ہے جو ٹائم سپین دیا گیا ہے نیب آرڈننس پہ جی وہ تو تین مہینے کا ہے جی وہ نو میں جو ٹائم سپین ہے جی اور ٹرائل کو ڈیلے کریں گے میاں صاحبان جی میں وہی پوچھ رہا ہوں وہ ڈیلے کر سکتے وہ ڈیلے کرنے کے تو بڑے طریقے ہیں اور وہ ہر طریقہ آزمائیں گے اچھا اب سروس ہی اگر نہ ہو ان کی انیس تاریخ تک تو پیش نہیں ہوں گے یہ ٹھیک ہے سروس سے براد باقاعدہ ان کو پہ سرو نہ کیا جائے سرو نہ کیا جائے ٹھیک ٹھیک کہ ان کو ڈیلیور نہ کیا جائے ٹھیک ہے نوٹس اخباروں میں آتا رہا ہے میڈیا پہ آتا رہا ہے تو اب وہ کیا سٹریٹیجی اپناتے ہیں میرا تو خیال ہے انیس تاریخ تک آ جائیں گے انیس سے پہلے اچھا ان کو اور آکے پیش ہوں گے میاں صاحب میں بڑا مجھے حیرت ہوگی اگر پیش نہ ہوئے تو اگر وہ نہیں ہوتے پیش میاں صاحب تو پھر کیا اس کا ریزرٹ نہیں ہے پھر اس کا یہ ہے کہ عدالت وارنٹ جاری کر سکتی ہے اوکے اصل میں تو جس کے خلاف نیب کے جو ایس او پیز ہے سٹینڈرڈ آپوریٹنگ پروسیجر اس میں پہلے وہ انکوائری کرتے ہیں ٹھیک جس میں الزام علیہ کو عمومی طور پر وہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں انکوائری کرتے ہیں اس کو بھی بیچ میں اس او سی اٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پر ایک اوپر اوپر براڈ انکوائری کرتے ہیں کہ اس کو کچھ کیس میں کچھ ہے بھی کہ یوں ہی کسی نے درخواست دے دی ہے کسی دشمندار نے اور خراب کرنے کے لیے اس شخص کو ٹھیک ہے اس کو انکوائری کرتے ہیں اگر نیب کے سٹینڈرڈ آپوریٹنگ پروسیجرز کے مطابق جو ان کا ذابطہ ہے اپنا انٹرنل ذابطہ ضروری داخلی تو وہ اس میں اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ اب یہ اس کیس میں کچھ ہے تو پھر وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں اچھا انکوائری سے انویسٹیگیشن پہ لے جاتے ہیں جب انویسٹیگیشن یا تفتیش شروع کرتے ہیں پہلا کام یہ کرتے ہیں ملزم کو گریفتار کرتے ہیں اس پرٹیکلر کیس میں ساری ایس او پیز کیوں نہیں اب اچھا اور یہ میں ارز کر دوں یہ پہلا کام کرتے ہیں انویسٹیگیشن جب شروع کرتے ہیں ملزم کو گریفتار کرتے ہیں ابھی ریفرنس تیار نہیں مرتب نہیں ہوا ہوتا ریفرنس فائل نہیں ہوا ہوتا ملزم گریفتار ہو جاتا ہے اور ریفرنس جب فائل ہو تو ملزم کا گریفتار ہونا تو بلکل لازمی ہے یا اس کو زمانت قبل از گریفتاری کرانی پڑے گی لیکن چوئی صاحب جو میں question یہ ہے کہ کیا اس لیے نہیں گریفتار کیا گیا یا زمانت قبل از وقت گریفتاری نہیں کرائے گی کیونکہ پہلے جی آئی ٹی بیٹھ چکی تھی یا کیا what is the reason in this particular case کیوں یہ ایس او پی فالوگ نہیں کیا گیا یہ ہو سکتا اس وجہ سے اور لیکن ایک دفعہ ریفرنس اگر فائل ہو گیا جو کہ ہو گیا ہے دی اس کے بعد لازم ہے کہ الزام علیہ گریفتار ہو یا وہ زمانت قبل از گریفتاری کرانے کے لیے عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے ہر دفعہ جب پیشی ہوگی اگر آپ زمانت قبل از گریفتاری پہ ہے تو ہر دفعہ جب پیشی ہوگی میاں صاحب اور ان کے بیٹوں کو اور اگر مریم بی بی کے خلاف بھی ان کے خلاف بھی ریفرنس ہے وہ دوسرا ریفرنس ہے وہ انہوں نے کمال سچائی کے ذریعے سے کام لیتے ہوئے کہا تھا کہ میری تو کوئی جاداد نہیں نہ میرے بھائیوں کی نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر سنا بچہ کو دی 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 کہاں سے لے آتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میہ نواز شریف صاحب کو ان کے بچوں کو جب تاریخ پڑے گی تو اس میں انہیں پیش ہونا پڑے گا زمانت قبل از وقت گرفتاری کروانی پڑے گی یہ کروانی پڑے گی کروانی پڑے گی اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے یا ان کو جو سمن جو ہے سرو نہیں ہوتے تو اس میں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو سکتے ایسے یہ دیلینگ ٹیکٹکس تو وہ کریں گے کبھی وکیل پہنچیں گے کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا اور لیکن ایس سو پیز کے مطابق چیئرمن نیب پہ لازم ہے کہ وہ سیکشن چوبیس کے تحت ریفرنس فائل ہونے سے پہلے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں جو ابھی تک نہیں کیے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب چیئرمن نیب جو ہے وارن گرفتاری جاری کرے گا اور اس سیٹویشن چیئرمن نیب غالباً پچیس چھبیس دن میں ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ اس لئے کیوں کرے گا میرا نہیں خیال ہو کر ایک چھوٹی بریک لائے لوں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی ایک ان کی پارٹی پہ فارن فنڈن صرف تو اور ایک بنی گلہ کی پرابٹی یہی دو میرا خیال میں لائٹر سائٹ پہ جا رہا تھا نہیں یہ دو معاملات ہی ہیں اس وقت تو جو عدالتوں میں بنی گلہ میں تو میرا خیال ہے ان کی عمران کی ڈس قولیفیکیشن شاید ذرا مشکل ہو کیونکہ دو تین چیزیں ایک تو جب اس نے پیسہ کمایا اس نے اس پہ برطانیہ میں جو ٹیکسز تھے وہ کٹے ہوں گے اس کی تنکاز وہاں پہ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں جو انکم آئے گی اس پہ ٹیکسز اور اس کی برطانیہ میں تھی کرکٹ کھیلنے کے اس سے اس نے فلیٹ خریدا فلیٹ خرید کے وہ پیسے یہاں لے کے آیا اب اور وہ کوئی لانڈر کر کے منی لانڈرنگ کر کے نہیں آیا جس طرح کے الزام ہے ایون فیل فلیٹس پہ کہ اس کے بارے میں تو دو موقف آ چکے نا دو کلیر موقف ہیں متضاد موقف ہیں بلکہ تین ہیں ایک حسین نواز کا اور نواز شریف کا موقف آوٹ آف کورٹ ہے کہ عزیزیہ سٹیل مل سعودی عرب میں بیچ کے اور یہ دو ازار چھے میں لیے دوسرا موقف سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے اس سے بالکل بدل دیا کہ ہم نے نہیں خریدے کتری شہدادے نے خریدے اور اس نے ہمیں دے دیئے کہ دادے نے کہا تھا کہ پوتے کو دے دو اور تیسرا موقف مریم والا موقف ہے کہ ہماری پروپٹی جائداد ہے ہی نہیں میری کچھ ہے ہی نہیں میں تھوڑا سا مختلف چیز سکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں میاں صاحب ایک دن تقریر کرتے ہیں فلور پھر مریم بی بی ایک سٹیٹمنٹ دے جاتی ہے ٹی وی شو میں پھر بچے ٹی وی شو میں اور سٹیٹمنٹ دے جاتے دونٹ تیو تنگ کہ یہ سارا کچھ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ان کو کہا کہ جی تو اسی کر دے جاؤ تو بعد میں خود ہی ٹرائپ ہو جائیں ساری چیزوں میں نہیں میرا خیال میں میری اطلاع وہ یہ ہوا ہے کیا فروری میں ارلی فیبرری ٹو تھاؤزن سکسٹین دوزار سولہ آئی سی آئی جی نے یہ پینما کی لیکس کی ہیں جو بریک ہوئی سٹوری وہ تین اپریل کو ہوئی اس سے پہلے لائک گوڑ جرنلیس ایتھیکل ایتھیکل سو جرنلیزم ان کے پاس جب سٹوری آگئی آئی سی آئی جے کے کمیٹی آف انویسٹیگیٹیو جرنلیس ان کے پاس جب آ گئی تو انہوں نے جتنے نام آئے تھے ان سب کو فون کیے ہوں گے بشمول مجھے یاد پڑتا آپ نے میرے ساتھ ہی شو کیا تھا ایک وہ ڈائریکٹر جو ہے آئی سی آئی جے جیرڈ وہ آپ نے چولیا تھا تو انہوں نے فروری میں ان کو کہا کہ آپ کا نام آیا ہے اور ہم یہ بریک کرنے لگے سٹوری تو اگر آپ کی کوئی وضاحت ہے کوئی آپ کا موقف ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہم ساتھ دیں وہ یہ فیملی گھبرا گئی انہوں نے جو سٹریٹیجی شریف فیملی نے لی وہ یہ دینائل موڈ نہیں ایکسپٹنس موڈ کہ پہلے ہی ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں نکل دی تو ہے خبر اس کو ہم کہیں کہ ہمارے ہیں اور چاہے اس کے بعد جب نکلے گی خبر تو ہم کہیں کہ ہم نے تو بتایا ہوا تھا دنیا کو پتا ہے ہم نے تو کوئی چھپایا ہی نہیں لیکن پہلے بتایا نہیں ہے پھر بتا لے ہے پھر بتا ہے نہیں پھر پھر اس وجہ سے تین اپریل سے پہلے تین اپریل سے پہلے انہوں نے چار انٹرویوز کرا دیئے الحمدللہ الحمدللہ پپو میاں کے حسین نواز شریف وہ ایک ٹرپ تھا وہ اس میں پھس گیا وہ اس میں پھس گیا اب ان کا خیال تھا جس نے بھی ایڈوائز کیا انہیں غلط کیا ان کا خیال تھا یہ ان کے بڑے بڑوں نے ایڈوائز دی ہے ان کو بڑوں سے مراد مطلب ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پارٹی کی اس نے ٹاپ لیڈرشپ وہ خود ہے ٹاپ لیڈرشپ ہوں گے مشاورت انہوں نے جن جن سے کی آپ کو اندر کی بات کوئی پتہ ہے وہ آپ بتا نہیں رہے رک رہے ہیں نہیں میں آپ انفرمیشن راکشن کر رہے ہیں میں ایک جملہ آگے کہنے لگا ہوں اور جس نے سب سے پہلے بریک کی سٹوری جس جس نے سب سے پہلے انٹرویو چلایا جس چینل نے وہ بھی مشاورت میں تھے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اب انہوں نے مشاورت دیا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے ہم اس کے بعد کہیں گے کہ اب بریک تو ہونی ہے سٹوری یہ آ تو رہی ہے انکشاف تو ہو رہا ہے پھر ہم کہیں گے ہم نے چھپایا کب ہے ہم نے بتایا بھائے تو لوگ کہیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چریف خاندان بڑا اچھا انہیں سٹیپ بتا دیا پہلے مجھے سٹوری بریک ہوئی تین تاریخ کو سٹوری بریک ہوئی چار تاریخ کو پہلے اس کو سیریسی ہم میں سے کسی نے نہیں لیا چار تاریخ کو شام کو میں نے تقریر کی گری خدا بخش بٹو بٹو شہید کی برسی پہ وہاں میں نے کہا کہ یہ سٹوری نکلی ہے اور یہ گھنٹی میاں نواز شریف کے گلے میں ایک اور آبادی گئی خطرے کی گھنٹی ہے بتا نہیں کچھ اس طرح بھی آئیڈ اپنے کی ورڈ کیا تھا میں نے کہا تھا یہ گھنٹی اور یہ ٹن ٹن کرتی رہا گی اور الٹی گھنٹی شروع ہو گئی ہے میاں نواز شریف کی اور میں نے الٹی گھنٹی 31 کے مہینے کے کر کے اور وہ کراؤڈ کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں ایک بریک لیلوں چاہ سب تھوڑ سے کیونکہ مجھے یہاں پہ تھوڑی سی میرے خلال میں الرزی ہوگی ہے ڈسٹ الرزی ہوگی میں ایک تھوڑی سی بریک لے لگ اتضاد احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور ایک دو چیزیں اور پوچھنا چاہوں گا جو سب میں ایک تو آپ کوئی نہ کوئی نہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کٹا کھول کے رکھ دے ایک آپ نے کوئی تین شگر ملز کا بھی ایشو بنا دیا ہے میاں برادران کے لیے کہ وہ انہوں نے وائلیشن کی سٹیم ملاوا تھا اور وہ انہوں نے شگر ملے رہیم یار خان وزفرگرڑ اور بھاولپور میں شفٹ کر دی جہاں پہ بین لگاوا تھا وہاں پہ وہ نہیں کر سکتے تھے اس کو کدھر آپ مطلب ان کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں آپ میاں برادران کے پیچھے نہیں نہیں میں تو نہیں پڑا رہتا ٹھئی آپ پڑے ہی ہوئے نا اب اس کیس کو آپ سپریم کورٹ لے کے چلے کے جی سپریم کورٹ تو وہ لے کے جائیں گے اچھا وہ لے کے جائیں گے یہ تو ہمارے حق میں یہ فیصلہ پہلے ایک سنگل جاج نے محترمہ جسٹس آئیشہ ملک نے کیا اور دوسرا فیصلہ پھر دو ججوں نے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس جس کے پر پرزائیر صدارت کر رہے تھے انہوں نے وہ ڈسمس کی ان کی اپیل اچھا اب مگر جانا چاہیں گے تو وہ جائیں گے اس میں معاملہ بڑا سمپل سا تھا کہ جنوبی پنجاب کو حکومت نے فیصلہ کیا دوہزار چھے میں اور اس سے پہلے بھی ڈیزگنیٹڈ ڈسٹکٹس تھی کہ یہاں کپاس کی فصل کو فروغ دینا ہے ٹھیک ہے اور گنے کی فصل اگر لگتی ہے تو اس کو سبسٹیٹوٹ کرتی ہے مل لگتی ہے تو گنہ لگنا شروع گروہ کرنا شروع کرنے کے وہاں پہ اس لیے اسی ساؤتھ پنجاب ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب ٹھیک اس میں کپاس اور کپاس فورن ایکسچینج کرنا کرتا ہے ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اور ٹیکسٹائل ملوں کی ضرورت ہے یہ گنمنٹ کا فیصلہ ٹھیک دوہزار چھے سے دوہزار چھے سے ٹھیک کئی ملوں میں درخواستیں دی کہ ہمیں جنوبی پنجاب میں شفٹ کرنے دیں یا نئی مل لگانے دیں وہ تواتر سے مسترد ہوتی رہی درخواستیں ٹھیک ہے جی وہ جانا کیوں یہاں وسطی پنجاب سے جنوبی پنجاب ملے کیوں جانا چاہتی تھی موشنری پوری لے کے جانی ہوتی پوری مل پورا سٹرکچر بنا لے وہ اس لیے کہ وہاں کے گنے میں شگر کانٹنٹ زیادہ ہے شکر زیادہ ہے اوکے مٹھاس زیادہ ہے مٹھاس زیادہ ہے تو وہ زیادہ پیداوار کرتا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا تین ملے اتفاق فیملی کی ایک اتفاق شگر مل ایک حسیب وقاس شگر مل اور ایک چودری شگر مل جو ہے چودری شگر مل جس کی بارے میں ریکارڈ جو ایسی سی پی میں تھا اس کی بھائی صاحب جو چینج کرنے کے چکر زفر اجازی جس پہ مقدمہ بنا ہوا ہے جی جی کیونکہ اس نے ریکارڈ میں رد و بدل کیا جو ایسی سی پی میں ریکارڈ تھا وہ مقدمہ اصل میں نواز شیف پہ بننا چاہئے پر وہ بہرحال یہ بھی نرمی کی ہے سپریم کورڈ نے ایڈی نرمیہ کیوں کر دی رہی سپریم کورڈ یہ اس پہ آتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور اس کا میں دو ٹوک جواب دوں گا اب یہ تیم ملے ادھر لے گئے کئی لوگ گئے کارٹن جنرز والے گئے مثال کے طور پہ ہائی کورڈ کے یہ ملے ادھر نہ آئے ہائی کورڈ نے آٹھ مرتبہ سٹیک آرڈر کیا ہائی کورڈ میں درخواستیں دی گئی تصویری اخبار ساتھ رکھ کے کہ یہ دس تاریخ کو چمنی ان کی یہاں تھی دس فٹ کی تھی بیس تاریخ کو وہ چالیس فٹ پہ تھی اور تیس تاریخ کو ستر فٹ پہ تھی وہ مطلب بلڈنگ بنتی ہوئی ملوں پہ ہائی کورڈ ہاں بار ہاں کہتا رہا کہ یہ باندھن ہائی کورڈ نے لوکل کمیشنر بھیجے دیکھنے کے لیے انہوں نے ڈی سیوز اور ڈی پیوز کے ذریعے کی نگرانی میں یہ ملیں بناتے رہے ہائی کورڈ کے آرڈر وائلیٹ کرتے رہے اور شگر کین کو انکریج کرنے کی انڈسٹری جو کہ کارٹن کی انڈسٹری اس پہ پہلے جب فیصلہ آیا وہ مطرمہ آئیشہ ملک سامانے دیا اور اس فیصلے میں انہوں نے میں یہ لے کے آئے انہوں نے یہ لکھا کہ where there are elements of abuse of power arbitrariness and violation of the process this court can look into the legality of the policy the issue before this court is whether the relocation policy was issued for national interest or for personal interest the main allegation against the impure notification is that it was introduced to benefit the business interest of the families of the chief minister Punjab and prime minister of the country اس پہ وہ نے فیصلہ دیا یہ شکر کے کہ یہ وزیر اعظم اور اس کی family اور وزیر اعلا شہباز شریف اور ان کے خاندان کو benefit دینے کے لیے اور ان کو benefit favor دینے کے لیے کیا گیا یہ ان تین میلوں کو ادھر جانے کا موقع دیا گیا یہ جب اپیل ہوئی میں مختصرا اس میں یہ ارز کرتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے کیا لکھا انہوں نے رکھا we also note with great concern یہ ایک جھوٹ بولنے کی کوشش کی گئی ان کی جانب سے جب اس stay order ہوئے تو انہوں نے کہ عدالت میں جا کے کہ ہم sugar mil نہیں لگا رہے ہیں ہم power plant لگا رہے ہیں تو we also note with grave concern that اتفاق sugar mill endeavor to mislead this court by misrepresenting that the construction on site sugar mill also took the same plea دو کو گئے now that it is admitted position that حسیو وکاس and اتفاق sugar mill have become operational at the new locations in the south Punjab the plea regarding construction of power plant was no less than a fraud played on the court اب اس پہ reference بنتi ہے اس پہ آگے ایک بڑا jumla تکلیف دے جملا جو لکھا چودری sugar mill پہ chief justice law rai code نے وہ کہتے ہیں the saddest part is that chaudری sugar mill admittedly belongs to niya محمد شریف نواز شریف former prime minister and his family اور اب ان کو حکم ہوا دونوں عدالتوں نے حکم دیا کہ یہاں سے نٹ بولٹس کھول کے کھول کے اور ساری مشینری واپس لیکن میں ایک چھوٹا جا سوال ہے چھوٹا جا آنسر چاہوں گا کیونکہ ابھی آنسر وائند اپنا میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ساؤتھ پنجاب کے اس پرٹیکلر ایریا کے اندر اگر گنے کی مٹھاس زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کی گروت اچھی ہوتی ہے تو بین اس لیے ہے کوٹن ڈورز کی کہنے کی وجہ سے یا اگر وہاں پہ گنے کی پیداوار چھوٹی ہے اس پہ بڑی سٹیڈیز ہوئی ہے اس پہ بڑی سٹیڈیز ہوئی ہے ایکسپرٹس کی سٹیڈیز ہوئی ہے ساری سروے ہوگا ساری اس کی میری ایکسپرٹس کی ریپورٹ ہیں کہ کوٹن کیوں ضروری ہے اور شگر کین شگر کین بائیس پانی مانگتا ہے پانی آپ کی شورٹیج ہے کوٹن چھے پانی آپ پاشیاں مانگتی ہے شگر کین سے پیسٹ جو کیڑے مکوڑے جو کہ فصلوں کو کوٹن کو اور دیگر خطوں کو مقصان پہنجاتے ہیں وہ بنتے ہیں شگر کین ایک سال پورے کی فصل ہے کوٹن کے بعد ویٹ دو فصلے ہو سکتی ہے اس طرح ویلیو ایڈیشن کوٹن کی ہو جاتی چوئسہ بے ہو ہے کہ شریف برادران نے کیوں لائی لیتی نہیں اتھے کسی کو اجازت نہیں دی کسی اجازت نہیں دی اگر وہ پہ اجازت نہیں دی یہ اجازت دینی بار بار پیچھے سے اشارے کر رہا مجھے کہ ٹیم ختم ہو گیا ٹیم نہیں اتنی مربانیہ سپریم کوٹ یا اتنا ہلکا ہاتھ سپریم کوٹ کیوں رکھتی رہی سپریم کوٹ نے ہلکا ہاتھ تو رکھا زفر اجازی کی کیس میں زفر اجازی کی ان کو مقدمہ بار نواز شریف کو نہیں بنائے اور یہ سپریم کوٹ کا ایک ماضی بھی انیس سو ترانوے کی ججمنٹ انیس سو ستانوے کی اس کے برحق بی بی کی ڈیسولوشن کی سپریم کوٹ پہ حملہ کرنے کی ٹھیک ہے لیکن ابھی دیکھیں انہوں نے بہت بڑا دیا سپریم کوٹ کے ججز نے جس کو کہا جات سکتا ہے جناب بڑی دلیری دکھائی انہوں نے لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جس پہ وہ زیادہ سختی برت سکتے تھے وہ کیوں نہیں برت میرا خیال ہے سپریم کوٹ کو کچھ تو انہوں نے انڈر پریشر ڈالا ہے نواز شریف قانون کے پنجرے میں بند تھے نکلنے کہا وہ دیوار توڑ کے نکلے وہ انہوں نے ریالی جو نکالی وہ سب کچھ کیا دیوار توڑی انہوں نے کسی حد تک انہوں نے اس پہ دیوار پہ دباؤ ڈال دیا اور اب مریم کا کاری رہی ہے وہ دائریکلی کہہ رہی ہے کہ منصف رمیہ نواز شریف صاحب نے توڑی توڑنے کی کوشش کی ٹوٹی نہیں ہے اگر توڑ دی ہے تو میں نے کہ آگے اس پہ آگے آگے اچھا وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا عدالت ہو کے ایک سب وقت بہت دیر سے ختم ہو چکا ہے لیکن میں اس کو بات کرنا میں رک نہیں سکتا آپ لیے آگے میں ہم 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 کوشش کی کہ آپ کو انٹرپٹ نہ کروں بیچ میں کیونکہ میں آپ نہیں انٹرپٹ نہیں بہت بہت شکریہ رانہ مباشر کو اجازت دی جی اللہ حافظ